چھوٹے پیمانے پر بزنس پوائنٹ آف یو کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ایک ایسا نوزوان جس نے گریجویشن کے بعد گھر کے چھت پر ستر لاکھ کے امپورٹڈ خرگوش پال رکھے ہیں ان خرگوشوں میں اتنے اتنے بڑے بکروں کے سائز کے خرگوش بھی ہیں جن کی قیمت لاکھوں روپے میں ہے یہ موسٹلی اس کی مارکٹ ہے اپنا آن لائن ہی ہے اور زیادہ یہ اصل میں کلاتے ہیں ایگزورٹک اینیم ریبٹس یعنی کہ یہ پاکستان میں شاید دو تین لوگوں کے پاس ہوں گے اور بریڈ پراپر شاید یہ میرے پاس ہی کر رہی ہوں کافی لوگ جھوٹ بول کے ان کی موٹیشن سیل کرتے رہے ہیں لیکن جب لوگوں نے یہ اصلی بنیز ان کے دیکھے ہیں تو پھر کافی لوگ میری طرف کنورٹ ہوئے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان ناظرین پاکستان کے اندر نیو بزنس آئیڈیاز جس میں ایک ریبٹ ایمپورٹڈ ریبٹ جو پاکستان کے اندر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں جس کے اندر آپ کو میں دکھاؤں بنیز یہ دیکھیں یہ خرگوش ہے یہ بکرا آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے چھت کے اوپر یہ یونیک آئیڈیا شروع کیا ہے منیموم جگہ کے اندر میکسیموم یوٹیلائز کیا جا رہا ہے اس جگہ کو ان کے پاس اس ٹائم ستر خرگوش ہیں جو ایک خرگوش کی مالیت اگر دیکھی جائے تو ایک لاکھ روپے ہے تو اس حساب سے ایک چھت کے اوپر ستر لاکھ روپے کا بزنس کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اس کی احتیاط کیا ہے اس کو بزنس کو شروع کرنے کے لیے کیا کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز چاہیے اور ہیومیڈیٹی کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں ڈائیٹ کیا ہے اور کتنا خرچہ آتا ہے فیزیبلیٹی اس حوالے سے مارسات موجود ہیں ارسلان شاہد صاحب جو اس کے مالک ہے ان سے بات کریں گے کہ اس پروسیجر کے باہر میں ہمیں بھی بتائیں تو ان سے بات کرتے ہیں ارسلان شاہد مجھے یہ بتائیں کہ گریجویشن کے فوراں بعد چھت کے اوپر سپیشلی یہ بریڈنگ کرنا اور ایمپورٹڈ خرگوش رکھنا یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کیسے آیا اور پھر ان کے نام اور احتیاط کیا کیا چیزیں ہیں وہ ڈیٹیل بتائیں سر جب فارغ ہوئے تو مارکٹ دیکھی آج کل یہ ریبٹ پاکستان میں اس سے پہلے انٹروڈیوس ہوئے ہی نہیں تھے پھر تھوڑی سی محنت کی سارا کچھ کیا اس کے بعد یہ پاکستان میں ہم ان کے پیرنٹ فلوگ لے کے آئے پیرنٹ فلوگ لے کے آئے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ آکے ہم نے ان کو پھر بریڈ کروایا یہ سارا سیٹ اپ پیچھے دیکھ ہی رہے ہیں اس میں یہ جو ہے یہ ہمارا ہے ویانا یہ ویانا بلو آئی یہ اس کی آنکھیں بلو ہوتی ہیں یہ تقریباً پیٹ پرپس کے لیے بہت اچھا ریبٹ ہے بہت سینسیبل ریبٹ ہے اور ایون جس طرح ایک بلو ہوتی ہے یہ بھی اسی طرح ہی ٹیمپ ہوتی ہیں یہ یہ ہے فرینچ لاب یہ جائنٹ سائز میں یہ بھی پاکستان میں صرف کم دیکھنے کو ملے گا آپ کو یہ تقریباً چھے کے جی تک ساڑھے چھے کے جی تک جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی بہت اچھا ہے پیٹ پرپس کے لیے یہ ہے جرمن جائنٹ اور یہ بھی جرمن جائنٹ یہ تقریباً بارہ کے جی تک چودہ کے جی تک ریکارڈ کیا گیا اس کا ویٹ اس کا ویٹ یا ان دونوں کا ان دونوں بریڈ کا چودہ کے جی تک اس سے پہلے ریکارڈ کیا گیا ہے اس کا نام کیا پرننسیت کرنی من جائنٹ یہ جرمنی کی بریڈ ہے یہ یہ فرینچ لابس ہیں یہ فرانس کی بریڈ ہے اور یہ ویانہ یہ بھی جرمنی کی بریڈ ہے یہ تقریباً جو یہ ویانہ ہے یہ ساڑھے پانچ گیجی تک جاتا ہے گلو آئی میں اور یہ یعنی کہ بڑے زبردست ہوتے ہیں یہ دیکھیں گول فیس ان کا اور بڑے اچھے خوبصورت اور آپ ہاتھ لگائیں کہ بڑی پیاری فرائنٹ کی یہ سپیشلی مین جو فوکس ہے پیٹ پرپس کے لیے پیٹ پرپس کے لیے ادھر کافی لوگ بولتے ہیں ہم میٹ فارمنگ کر رہے ہیں لیکن یہ ریبیڈ نو کلو کا دس کلو کا کسی کا حلال کرنے کو دیلی نہیں کرے گا آپ کے سام نہیں ہیں مجھے بتائیں کہ یہ کتنے دن بعد یہ بریڈنگ جو آپ پھر اس کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں اور کتنے بچے دیتے ہیں تقریباً میرے پاس جو ریکارڈ کیا گیا آٹھ سے چودہ تک میرے پاس بریڈ آئی ہے ان کی اور یہ ہر یعنی کے منت تونٹی نائن تک یہ ڈیلیور کر دیتے ہیں اپنے بچے اور آفٹر ڈیلیوری پانچ دن کے بعد آپ دوبارہ کروائیں اور یہ پھر یہ نہیں کہ سب سے فاسٹ پیریڈ آئین کا بریڈنگ کا کتنی دیر میں یہ بڑے ہو جاتے ہیں یہ فل جوان ہو جاتے ہیں یہ تقریباً میرے خیال سے سات مینے میں یہ دوبارہ بریڈ کرنے کے لیے ایک بچہ تیار ہو جاتا ہے کھانے میں اس کا یہ ہی ہے کہ ایلفہ ایلفہ ہے ڈرائے کر کے ہم ان کو دیتے ہیں سات میں پھر چوکر چنے کا دلیا اور اس طرح نا ایک مکچر ہمارا سیٹ ہوا وہی ہم ان کو دیتے ہیں شام میں اور سارا دن یہ گرین کھاتے ہیں سارا دن گرین اور گرین میں بھی آپ میں میں بھی ڈرائے یعنی کہ اس میں گیلا نہیں یہ کھاتے لیکن دیکھیں نا پاکستان کے اندر جب لوکل خرگوش رکھے جاتے ہیں ان کو ہم لوسن جو ہے وہ سبز کھلاتے ہیں اور فریش کھلاتے ہیں لیکن آپ ان کو ڈرائے کھلا رہے تھے اس کی کیا جو سب سے مین بڑی پرابلم ہے نا یہ نمی کی وجہ سے ہمیشہ یہ بیمار ہوگا جس رہی یہ گرین کھاتا ہے نا تو یہ وہی نمی ایبزورب کرتا ہے یعنی کہ ان کا پورے سال میں جو سمالنے کا پیریڈ ہے نا وہ صرف یہ برسات کا مین ہے باقی پورا سال ان کو کوئی ٹریبل نہیں ہے ان کی بیماریاں بہت کم ہیں اول ان میں سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں مطلب کس طرح کی بیماریاں ان میں ہوتی ہیں عموماً ان کو زیادہ سے زیادہ آپ ایک دم ان کی فیڈ چینج کریں گے انہیں ڈائریا ہو جائے گا اس چیزے یہ چیزیں آپ کو ان کا ہر چیز ان کی سٹیپ وائز آپ کو کوئی بھی چیز ہو آپ کو سٹیپ وائز لے کے چلنا ان کو اور ویکسین کا ان کا کیا صورتحال ہے جو آپ کتنی دیر بعد اور کیا کیا ان کو ویکسین کی ان کو پروپر کی ضرورت نہیں ہے ہمارے روٹین میں ملٹی وائٹامین ان کو چل رہے ہوتے ہیں جو آم ویٹامین ای ہو گیا دوسرے ہم ان کو دے رہے ہیں ان سے ان کی ہیلتھ اچھی ہے واقعی آپ کہتے ہیں کہ جس طرح مرگی کی ایک ویکسین ہوتی ہے ان میں جو بھی وائرس آتا ہے وہ ٹرانسفر ہونے والا نہیں ہوتا یعنی کہ ایک ریبٹ کو آیا نا تو وہ اسی کے اندر رہے گا وہ مرگی کی طرح ٹرانسفر نہیں ہوتا یہ سب سے اچھی ان کا ایک پلاس پوائنٹ ہے کتنے جانور آپ کے پاس اس ٹائم ٹوٹل ہیں میرے پاس جو بریڈرز ہیں نا یہ بڑے یہ ایٹی کے قریب ہوں گے ٹوٹل یعنی کے اور آرم آنڈ باوڈ آستان ایوریج ایک لاکھ کا یہ یعنی کہ یہ بڑا بریڈر ہے اس طرح اگر آپ ایوریج دیکھیں تو ان کا ایک لچ جو ہے دو لاکھ کے قریب سیل ہو جاتا ہے اگر آپ بانیس کی ایوریج لگائیں تو یعنی کہ بریڈرز یعنی کہ اس کا اچھا اس ٹائم بزنس ہے پاکستان میں ابھی آپ کے پاس ستر جانور ہے ادھر تو یہ اگر سم کیا جائے سب کا ناظرین تو یہ ساٹھ سے ستر لاکھ روپے کے ان کے اوپر چھت کے اوپر صرف جو جانور پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ خرگوش جن کو بنیس کہتے ہیں اتنے کے مجھے بتائیں اگر کسی بندے نے شروع کرنا بزنس اس کو کیسے کیا کرنا چاہیے جو بی بی سٹیپس ہیں وہ کیا ہوں گے سب سے پہلے تو وہ سستے ریبٹ رکھے کیونکہ ہر بندے کی پتہ نہیں جیب کیسی ہے کیسی نہیں ہے سب سے پہلے وہ نارمل ریبٹ رکھ کے اپنا ایک فلاگ اس سے لے ایک دفعہ پروسیجر سے گزرے اس سے بچے وغیرہ لے جب اس ٹرن سے وہ ایک پیریڈ سے ہلکے سستے ریبٹ سے گزر جے تو اس کو ڈیفینیٹلی یہ کرنا چاہیے ابھی اس کی بہت ورت ہے ابھی آگے آگے ہم اگر پاکستان کی مارکٹ پہ یہ کافی ابھی میرا نہیں خیال کہ پانچ سات سال تک لوگ یہ بریڈ عام مارکٹ میں دیکھ سکیں گے اتنی یعنی کہ ہم یونیک چیز ہے کہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ پہلے پریکٹریس اس کی ہو گئی تو یہ ان بریڈز پہ جائے اور وہ آہ پانچ سال آٹھ سال اس سے اچھا ان کر سکتا ہے اس کے بعد پھر جب یہاں پہ یہ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر اس کی انٹرنیشنلی بورٹ ڈیمانڈ ہے پھر یہ ایکسپورٹ کی طرف بھی ہم جائیں گے مجھے بتائیں لوگ آپ سے خریدتے کیسے اس کی ٹارگٹ آرڈینس لوکل ہے یا آن لائن ہے کیسے آپ سے خریدتے ہیں یہ موسٹلی اس کی مارکٹ ہے اپنا آن لائن ہی ہے اور زیادہ یہ اصل میں کلاتے ہیں ایگزورٹک ریبٹس یعنی کہ یہ پاکستان میں شاید دو تین لوگوں کے پاس ہوں گے اور بریڈ پراپر شاید یہ میرے پاس ہی کر رہی ہوں کافی لوگ جھوڑ بول کے ان کی موٹیشن سیل کرتے رہے ہیں لیکن جب لوگوں نے اصلی بنیز ان کے دیکھے ہیں تو پھر کافی لوگ میری طرف کنورٹ ہوئے ہیں اور سارا کچھ ہم اس کو آن لائن ہی موسٹلی سیل کرتے ہیں ہمارا پیج ہے حبیب ریبیٹری فیس بک پہ اس پہ اکثر بلکہ یہی میسیج ہوتا ہے کہ ان کے بنیز ہمیں کسی طریقے سے آپ دے دیں پورے پاکستان میں کہاں کہاں تک ابھی تک آپ کے بنیز گئے ہیں ماشاءاللہ سار جی ادھر سے میں نے اٹک بھی گئے ہیں میرے اور کراچی بہت گئے ہیں اور لاہور بہت گئے ہیں ادھر سے آپ فیصلہ باد ہو گیا ملتان بڑی جگہ پہ میں نے ڈیلیور کی یہ چیز میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں بیسیکلی کہ جب جو چکن وغیرہ ٹرانسپورٹ کیا جاتے ہیں کارگو کیا جاتا ہے تو موٹیلیٹی کی ریشو بڑھ جاتی ہے تو جب آپ نے کہاں کراچی بھی گئے ہیں اٹک گئے ہیں تو ان کی موٹیلیٹی کا کیا رسین ہوتا ہے ان کی یہ اتنے یعنی کہ ہم اس طریقے سے نہیں بھیجتے ایک بڑی پیاری سی باکس کی ہم پیکنگ کر کے ان کا کھانے کا انتظام پانی کا انتظام پروپر ادھر کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اگر کراچی جانا ہے تو اگر تو کوئی ہم کارگو کر دیتے ہیں وہ اور اس طرح لوکلی اگر ٹرین پہ بھیجتے ہیں تو پروپر ایک بندہ کوئی جا رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں وہ آر سا چھ سات گھنٹے کے بعد ان کو دیکھ لیتا ہے ایک دفعہ جو اندر کیج ہے اس کا بھی وزرڈ کروائیں کہ ان میں احتیاط کیا کیا چیزیں آپ کے پاس کے لیے ہمیڈیٹی کے لیے اور ان چیزوں کے لیے مجھے کیج کے حوالے سے پہلے بتائیں کہ جو ہمیڈیٹی کے لیے پھر ٹیمپریچر کے مینج کرنے کے لیے فوڈ کیسے آپ ان کو دیتے ہیں اور سپیشلی رہتے کیسے ہیں جو ان کے وہ گھر بنایا ہوئے ہیں اپنے اندر گھونس لے ہم نے گریبا ایک ریبیٹ کا باکس دیا ہے ڈھائی بائے تین کاسل میں یہ جائنٹس ریبیٹ ہے جب یہ بچے دیتے ہیں تو ان کو گھوم کے باہر آنے کے سپیس زیادہ چاہیے تو لوگ چھوٹا بوکس دیتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان کے اپنے پیروں میں ہی آجاتے ہیں اور بچے ضائع ہوتے ہیں ایک یہ چیز اس میں دیکھنی ہے دوسرا ہم نے فلور یہ بنایا ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا یورن اور ان کی جو ویسٹ ہے نا وہ نیچے چلا جاتا ہے یہ گیپ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ فلور میں ناظرین آپ یہ دیکھیں کیمرا فوکس کر کے آپ کو دکھاتا ہے کہ بانس کی جو لکڑی ہیں ان کو کاٹ کے انہوں نے ہلکی ہلکی سپیس رکھی ہوئی اندر تاکہ ان کا ویسٹ جتنا بھی وہ نیچے چلا جائے جس کے اندر یورن اور ان کے جو فضلہ وہ چیزیں نیچے چلے جائیں جس کو پنجابی میں مینگن بھی بھولتے ہیں تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی تو ان میں وہ بیماریاں فنگس وغیرہ سے ہم بچے رہتے ہیں اگر یہ ان کے ساتھ ان کا ویسٹ رہے گا تو ہمیں ڈربل فیس کرنی پڑے گی ایک اور چیز بتائیں کہ یہ جو آپ نے ادھر چارٹس لکھ کے لگائے ہوئے ہیں جیسے یہ کراس سکس سکس ٹونٹی اور پھر اس کے بعد بچہ تاریخ ایٹ سیون ٹونٹی یہ کیا چیز ہے یہ اصل میں اتنے زیادہ ریبٹس کسی کے پاس بھی ہونا تو اس کو یاد نہیں رہے گا کہ کون سا میرا کی سٹیٹس میں ہے اب جیسے کہ اس کو ہم نے انجیکشن آئیور میکٹین لگائے ہم نے لکھ دی ہے سپری کس دن ہوا ہے وہ ہم لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہنی تو پھر ہر ریبٹ کو لیدہ سے یہ سارا کرنا ایک منٹین کرنا آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ آپ کیسے کریں سپری کسی اس کی کیا یہ ہم ان میں نا ایڈ جو ہوتے ہیں نا سپری کرتے ہیں ڈس انفیکش سپری کرتے ہیں اس میں بیلو ران آ جاتا ہے سیگوان آ جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اس سے سمیل بھی کام ہو جاتی اور اگر کوئی جراسیم پیدا بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں اچھا ناظرین آپ دیکھیں ہیں کہ ہر جنگلے کے اندر ایک انہوں نے جو گملہ رکھا ہوا لوسن کا اور ایک پانی کا رکھا ہوا ہے اور جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی انہوں نے رکھی ہوئی ہے اچھا یہ چلنے پھرنے کے لیے کتنی جگہ ان کو درکار ہوتے ہیں اصل میں نا یہ جو بڑا ریبٹ ہے نا ہم نے ان کو دیا ہے تین بائی نو کا کیونکہ یہ جب بارہ تیرہ چودہ بچوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں ایک فیمل اپنے تو یہاں پہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے ان کے لیے تو یہ جو ان کو جتنی اچھی جگہ دیں گے آپ یہ اتنا اچھا رہیں گے خوش رہیں گے اچھا یہ سارے جتنے بھی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی نیو زیلنڈ ریڈ ہے یہ بھی یونیک چیز ہے یہ اس سے آگے آپ آئیں گے یہ ہوت آٹ جائنٹ ہے یہ بھی پاکستان میں دو تین لوگوں کے پاس ہی ہوگا یہ وہ بھی میں نے ہی امپورٹ کیا تھا تو دوستوں کو دیا تھا یہ بھیانہ ہی پڑا ہے ہمارے پاس یہ نیو زیلنڈ وائٹ پڑا ہے ہمارے پاس ناظرین آپ ایک ایمپورٹنٹ چیز یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیج کو سٹوریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے گراؤنڈ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ تین منزلوں تک انہوں نے کیج رکھے ہوا ہے جس میں اچھا ایک چیز جو بڑی ایمپورٹنٹ ہے یہ اس میں دیکھیں کہ یہ جالی جو اس کو کیا بولتے ہیں یہ ٹری ہے اس میں ناظرین انہوں نے ہم نے گیب دیا ہے تو اس نے جو اپنا یہ ویس پاس کیا وہ نیچے ٹری میں آ گیا ہے یہ لڑکے صبح جو ہیں ان کو نکالیں گے اور اس کو واش کر کے واپس لگا دیں گے روز صفائی کرتے ہیں ڈیلی ان کی صفائی لڑکے کرتے ہیں مجھے بتائیں یہ جو باکس لٹکایا ہوئے اس کا کیا مقصد ہے یہ جو شام کی فیڈ ہوتی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سیکنڈ ٹائم میں ہم ان کو ایک دوسری فیڈ دیتے ہیں یہ اس میں دی جاتی ہے اور یہ صبح اٹھا لی جاتی ہے سارا دن وہ نہیں کھاتے یہ تو اتنا ہونچا ہے کیسے کھاتے یہ ہم نیچے کر دیتے ہیں نا وہ لاک ہے لاک ہم نے اوپر ٹانگ دی ہے نا ہر کیج کا اب وہ لاک کھولیں گے ان کو نیچے کر دیں گے یہ جو دونوں کے درمیان جگہ ہے یہ کتنی صرف موو آپ چلنے پھرنے کے لیے صرف اپنے چلنے کے لیے رکھی ہے کیونکہ ہم نے بہت کم جگہ پہ یہ سارا جسٹ اس لیے ایسی کیا ہے اور یہ ہم نے جو سسٹم اینا یہ گرمیوں کے لیے لگایا ہو ہے بیسیکلی یہ سارا ہر کیج میں پروپر ہوا جاتی ہے اور وینٹیلیشن ہم نے اوپر اس کا بڑا یونٹ لگایا ہو ہے گرمی کے لیے تاکہ یہ گرمیوں میں یہ تقریبا ہمارا تیمپریچر فل گرمیوں میں بھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئر مینٹین رہتا ہے جو ایک ریبیٹ چلر لگا ہے چلر لگا ہے اپورٹڈ ریبیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے یہ لیکن اگر آپ کسی فارم میں کریں تو تب بھی ایک چلر لگانا پڑے گا یا تب کیسے اس کو منیج کر لیتے ہیں ہمیں کیونکہ ضرورت اس لیے زیادہ تھی کہ ہمارے پاس یہ سارے مائنس ٹیمپریچر سے ریبیٹس آئے تھی تو ہمیں ٹربل زیادہ کرنی تھی لیکن جو اب ہمارے سے جو میرے سے بائے کر رہے ہیں وہ ادھر کے کلائمیٹائز خریدتا ہے ان کو ایرر نہیں ہے کیونکہ وہ یہاں کی پیدائش ہے ادھر ادھر کا پانی پیا ہے انہوں نے ادھر کا موسم دیکھا ہے جو ہم باہر سے لائے تھے انہوں نے ادھر کا پانی پیا باتا تیمپریچر مائنس سے آئے ہوئے تھے تو ان کے لیے یہ سارا کچھ کیا باتا لیکن جو ایک ادھر کا بنی لے کے جو تیار مسئلہ کرتی ہیں سردیوں میں کوئی مسئلہ سردی بھی مسئلہ نہیں کرتی گرمی بھی گرمی سے کبھی ریبٹ نہیں مرتا ریبٹ صرف نمی سے مرتا ہے وہ صرف ان کا ایک پیڑیٹ ہوتا ہے اس کے لیے پھر ہم نے نمی کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ڈیوائز یوز کرتے ہیں ہم ان میں ڈیو میڈری فائرز یوز کیا کرتے ہیں وہ صرف برسات میں ایک ریبٹ برسات ہے جو تھوڑا سے ان کو تنگ کرتی ہے باقی پورا سال ان میں کوئی ارر نہیں ہے یہ بھی فلیمش ہی ہے یہ ابھی تقریباً پانچ ساڑھے پانچ کی جو کے جی کا ہو گیا اس نے بھی بیارہ بارہ کے جی تک جانا ہے یہ فیمیل ہے یہ میں نے اپنے لیے کچھ میری کم ہو گئی تھی پچھلے سال میں نے سیل کی تھی تو یہ ابھی میری اپنی تیار ہو رہی ہے ہوم برید یہ زیادہ ٹائمز ہوتے ہیں اور کم ٹائم یہ ایکٹیو رہتے ہیں یعنی کہ سب سے سوست جانور یہ ہوتا ہے جب پیٹ پرپس کے لیے یوز کہتے ہیں تو تب کیا ان کی ریکوائرمنٹس ہیں یہ جس طرح آپ ایک کیٹ کو ٹرین کرتے ہیں اسی طرح ہی آپ ایک ریبٹ کو بھی ٹرین کرتے ہیں اور یہ اسی طرح ہی جو سپیس آپ نے ان کو یورن کی بنائی ہوگی جو بتائیں گے یہ ادھر ہی جا کے کریں گے کھیلیں گے سارا کچھ کریں گے ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ جب چھت پہ آپ نے رکھا ہوا ہے تو جو ساتھ والے ہمسائے بھی آپ نے کہا یورن کی سمیل لاتی ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں آرہا ہے ہمیں اس لیے نہیں آرہا کہ ہم نے نا یہ ان شیٹس کے نیچے نا مٹی ڈالی ہوئی ہے وہ مٹی کی وجہ سے نا وہ سمیل ختم ہو جاتی ہے ہم وہ کچھ ٹائم کے بعد پانچ ساتھ آٹھ دن کے بعد یہ یہ اٹھاتے ہیں اور اس کی سرویس کر دیتے ہیں صفائی رکھیں گے تو کبھی آپ کو کوئی تنگ نہیں ہوں گے آپ اور ہم نے اوپن زیادہ رکھا اس لیے سمیل کا ایشو ہمیں ہے نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ساری نکل جاتی ہے یہ ساری طرف سے اوپن ہے ہمارا شیٹ اور ایک چیز اور دوسری یہ دنیا کا سب سے خموش ترین جانور ہے اس نے کچھ نہیں بولنا خموشی سے ہی اپنا رہنا ہے اور ٹائم گزارنا اس کا شور نہیں ہے جناب دیکھیں چھت کے اوپر خرگوش کی فارمنگ جو پاکستان میں بڑے نایاب ہیں لاکھوں روپے کی مالیت کے ہیں اور آپ بھی اپنے چھت پر جگہ جتنی بھی آپ کے پاس منیمم ریکوائیڈ ہے اس میں آپ یہ شروع کر سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیں اردو پوائنٹ میں ہوں عبداللہ خان اللہ نگے بان